آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر افضل مروت عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد ابھی اڈیالا جیل سے باہر آ چکے ہیں اور ابھی ہم ان سے بات کریں گے جی آپ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جو ہیں پارٹی کے امور پہ اور پنجاب میں اور بلوچستان سندھ میں کنونسن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے خیبر پختنخواہ کے عوام کا شکریہ دا کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پشتونوں نے جس انداز میں ڈٹ کے کڑا ہو کے خان کی جو پیغام ہے اس پہ لبیک کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو ایک مضبط پیغام گیا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے اور ووٹ کی جو عزت ہے اس کو اس سے قبولیت ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد آٹھ فروری تک جاری رکھنی چاہیے جب آٹھ فروری آئے تو پوری پاکستانی قوم جو ہیں وہ جوش اور وہ خروش تھے نہ کہ صرف اپنے ووٹ کو سیکیور کریں کیونکہ خان صاحب اس پہ زور دے رہے تھے کہ صرف عدد برطری یا عوام کا جو جمگٹہ ہیں وہ کافی نہیں ہیں بلکہ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے انہوں نے پنجاب کی عوام کیلئے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں ان قریب ڈیڑھ آفتے کے اندر اپنے کنونشن کا آغاز کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جنگ ہے آزادی کی حقیقی آزادی کی قانون کی اکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیچوشن کی وہ پنجاب کی درسی پہ لڑی جائے گی اور انہوں نے زور دے کے کہا کہ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختنخواہ میں اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی اس کے باوجود کہیں پر ایک پتر نہیں پینکا گیا ہمارے راستے روکے گئے ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی ہم پہ گولیاں چلائی گئی تمام سر کے توڑی گئی لیکن پاکستان تحریکی انصاف چپیس سال سے اس کمیشن جو ہیں وہ لیگل ہیں کانسٹیچوشنل ہیں اور پر امن ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پر امن رہیں گے ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر اکام زیادتی بھی کریں راستے روکے کچھ بھی کریں لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پر امن رہنا ہے تو لہذا پنجاب میں کنونشن کیلئے ہم آ رہے ہیں پنجاب کے لوگوں سے توقع ہیں کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے اور اس وقت ملک کو جو قانون کی اکمرانی واپس لانی کی جو ضرورت ہیں اور جو خان کا وائد کاز ہیں اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑے ہوں گے ہم کراچی میں بھی ان قریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ ملوشستان کی کنونشن کے حوالے سے خان صاحب نے خان صاحب کو اگاہ کیا کہ پندرہ سولہ سترہ کو ہم ارنائی پرشین اور جوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں اوورال انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسررت کا ازار کیا اب آپ کے اگر کوئی سوال آپ خیبر پختنخواہ میں کام کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جیوگریفی ہے جو صورتحال وہ بہت مختلف ہے آپ کے لیے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی پنجاب کی لیڈرشپ تو یہیں اڈیالہ مقیم ہے تو یہ کون لیڈ کرے گا خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی پنجاب میں پنجاب کی یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختنخواہ میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے اب پچانوے فیصد ہماری قیادت جو ہیں باہر آ چکی ہیں انشاءاللہ ہمیں پندرہ دن جو ہیں بے سکھ ہم پہ پرچی بھی ہوں گے مار کٹھائی بھی ہوگی پکڑنے کی کوششی بھی ہوں گی شاید پکڑ بھی لیں لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کڑا ہوگا اور مجھے پنجاب کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پنجاب خان کو سمجھ رہے میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں آپ پنجاب خود جائیں گے جی میں خود جاؤں گا آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو قانونی ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے ان کی کارکردی کی پر خفگی کا اظہار کیا ہے نہیں لیگل ٹیم کی خفگی نہیں جوڈیشل سسٹم اور مقدمات کی پیشرفت پہ انہوں نے جو ہیں خفگی کا اظہار کیا ہے نواز شریف کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے جی اس پہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتی ہوئیے کہا کہ کس طرح کا عدالتی میار ہے کہ ایک شخص جو ہیں اس کو پوری قوم کو پوری قوم قوم کی آنکوں میں دول جھونکا جا رہا ہے اس کو این لائیا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی تیار کی گئی اور یہ ساری پلاننگ تھی اور یہ عدالتی سسٹم جو ہیں ایک شخص کو ریلیو در ریلیو دے رہا ہے جبکہ خیبر پختنخواہ میں پشاہ رائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورگر پہ لاتیاں برسائی جا رہی ہیں کہ عادت پہ پرچے پہ پرچے ہو رہے ہیں لوگوں کو جان جو ہیں بچانے کیلئے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصا سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمیں نہیں لگ رہے ہیں اور جس پہ انہوں نے اہمیں ادایت کی کہ اس لیے پورے زور شور سے عدالت عزمہ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکے مروز صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ ممود پوریشن کی فیملی صاحب کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے میں تو ادھر سے پریس بھی پیچھے آ گیا آج اس طرح ہوا کہ جب پرسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی پندرہ پولیس والے کالی وردیوں میں جو کی وردی ہے جیل والوں کی وہ جائز صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی جس پر ہم نے برپور اعتجاج کیا اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں میڈیا کو آج آپ کے رپورٹ ملی ہوگی کی میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی خان صاحب نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا حالانکہ وہ دو چاری تھے آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آکے پرسیڈنگ کا حصہ بند سکتے انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی مند کر دیا جس کے بعد جو ہے وہ تمام پرسیڈنگ رو گئی سب نے اتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لوک کھولا گیا تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے پرسیڈنگ کے دوران تنگ کیا جائے اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے کیونکہ ناممکن ہے ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیس ریکارڈ کیا جائے گا جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا خان صاحب کے نوٹس میں لایا اور انہوں نے اور سیس پاکستانی اس کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا اس سے ملک کی بدنامی ہوگیا اور آئی سے کسی قسم کے اتجاز سے پرحیس کرے مرمو صاحب ہم پنجاب میں جا رہے ہیں ماں پر کنمیکسی بغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب میں آپ کے سامنے ہے سنم جوید ہو خدیجہ شاہ ہو دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں ماں پر کرفتار ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ نے کوئی قانونی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا آتھ کنڈے استعمال کریں گے آہ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ زیادہ یہ کیسز بنائیں گے ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی روڈ بلاکیٹ کی آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بگتنے کے لیے تیار ہیں کوئی اور بھی اگر یہ دوہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیق وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو زیادہ پر امن ہے ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں اپنا پیغام پارٹی کا جو ہیں وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پہ کسی کو برافروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے سپیریئر کورٹ نے بار بار ادائیات دی ہوئی ہیں لہٰذا ہمیں توقع ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا روئیہ برتا جائے گا لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں کیپی میں بھی ہوا رہے تو ہم ظلم کے آگے سرنبو نہیں ہوں گے سردی شرمدر مرمت صاحب بتائیے گا آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی اے کی جو اگریسی پالیسی تھی احتجاج تھا اس سے آپ لوگ پیچھے آ رہے ہیں ایوان گیورسیس پاکستانیوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ وہ احتجاج نہ کرے کیا آپ لوگ کسی ڈیل کی جانبی بڑھ رہے ہیں ایک جانبی پرائیل چلے ہیں دیکھیں اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی یا روڈ نگ ہوتے جاتے ابھی تین دلوں کے مجھ پہ ساتھیں فائی آر ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے ڈیل اگر ہوگی اس تو صرف اور صرف پاکستان کے استحقام کے لیے کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے مائنس ون پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی عوام کی بہتری کیلئے عوام کی حکمرانی کیلئے اگر کوئی ہمیں ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو روئیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ برتا جائے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے